اِنَّ اللَّهَمْ عَلَىٰ اِنْكَتَهُمْ يُسَلُّونَ عَلَىٰ النَّذِينَ يَا عَلَىٰ الَّذِينَ آمَنِ صَلُّرُ عَلَيْهِ وَسِلِّمُ وَسْلِيمًا السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ مولا صلی اللہ وسلم دائماً نبدا علی حبیبی کا خیر خلق بولی ہم منزہن عن شریکن بیما حاسمی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوزی سوا کر اندہ حلول الحادثی دعامی رب صلی اللہ وسلم دائماً نبدا علی حبیبی کا خیر خلق کلی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعمہ نواله واتمہ برہانه وعازمہ شانہ کی حمد سنا اور حضور فرنور شاپی جمع النشور دست دیر جہاں غم بسار زمان سید المرسلین شفی المذنبین خاتم النبیین احمد مجتبع جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وحبی وآلہ وسلم کہ دربار بہربار میں حضیعہ علود السلام ارز کرنے کے بعد مہدنی محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے برکت اور تبرک قسط نمبر تین میری دعا ہے خلق کارنات جلل جلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہمتہ فرماتے ہیں قرآن و سنت کے عبلاو و تبلیغ اور اس پہ عمل کی توفیق ادا فرماتا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے جو عظمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک عظمتوں کا باب یہ ہے کہ آپ کی پیکر مقدس سے جس چیز کی بھی نسبت ہوئی رب زلجلال نے اس کو بھی برکات کا محبر بنا دیا اور یہ برکات کا مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اپنی زندگی مبارک جو زہری حیات تھی ہر دن میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بیان کیا ہے یا تو بیسے موجزات کی شکل میں برکات کا ظہور ہوتا رہا یا پھر کسی سائل کی درخواست پر عبر کرم برسا یا تعلیمات کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکات کا ایک گلدستہ کسی کے سوال پر عطا فرما دیا تو گویا کہ سنت کا ایک بڑا زخیرہ اس موضوع سے منسلک ہے یہاں تک کہ ایک دن حضرت حکیم بن حیزام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے سآلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے کسی چیز کا سوال کیا مالی تعامل کی درخواست کی تو محبوب علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا انہوں نے پھر درخواست کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا کیا انہوں نے تیسری بار درخواست کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیسری مرتبہ بھی عطا کیا یہ آپ کے کرم کے مختلف انداز سے ورنہ ایک بار ہی اگر سالی مٹھی بھی کسی کو دے لیں تو وہ دونوں جہاں میں مالا مال ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی تو ایک ان کا کرم ہے کہ بار بار منگتے کی طرف نظر کرم فرمائیں اور اس کو اپنے حصے کا عروج وہ یسر آتا رہے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حضام کو کہا کہ یہ مال اس میں رونت بڑی ہے بظاہر اور اس میں لذت ہے مٹھاس ہے من آخازہو بسخاوات النفس بورے کا لہو فی ہے جو بندہ مال لیتے وقت ہرس اور تمے سے مال حاصل نہ کرے بلکہ کھلے سینے سے مال کے معاملات میں رہے سخاوات نفس سے کام لے فرمایا بورے کا لہو فی ہے اللہ اس کے تھورے میں بھی بڑی برکت داخل فرما دیتا ہے من آخازہو بسخاوات النفس جو شخص مال کے معاملے میں لالچی نہ ہو حریص نہ ہو اور اس کا دل تنگ نہ ہو دل کھلا ہو اور نفس میں سخاوت ہو فرمایا اگرچہ اس کو تھوڑا ملے بورے کا لہو فی ہے اللہ اس تھوڑے کو بھی کم نہیں ہونے دیتا رب زلجلال اس میں برکت شامل کر دیتا ہے ومن آخازہو بی اشراف النفس نمز بارک لہو فی ہے فرما جو شخص مال ہرس سے لے اور مال کے معاملے میں حریص ہو سر ہی نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے مال میں برکت نہیں کرتا فرما اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک بندہ کھاتا جاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا اس کی بھوک مٹتی نہیں اس کی حالت اس بندے کی حالت سے مشابہ ہے تو رسول اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو مالی برکت کا ایک نسخہ اطاف فرما دیا فرما کبھی بھی مال کے معاملے میں جو حریص نہیں ہوگا رب زلجلال اس کے مال کو ختم نہیں ہونے دے گا اور جو حریص ہوگا وہ جتنا بھی کمائے جتنا بھی جمع کرے وہ لاکھوں سے کروڑوں تک پہن جائے دل اس کا تنگ ہے اور مال کے معاملے میں سخاوت اس میں موجود نہیں فرما لم جبارک لہوسی ہے وہ پھر بھی مرا مرا محسوس ہوتا ہے پھر بھی اس میں بھٹن ہوتی ہے اور پھر بھی ہر وقت دباؤں میں ہوتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سمجھتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے فرما جیسے وہ شخص کہ جو کھاتا ہے اور سہر نہیں ہوتا اور دوسری طرف بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے چاند لکموں سے یہ سہر ہو جاتا ہے فرما یہ اللہ کی طرف سے برکت ملتی ہے فرما میری امت اگر میرے طریقے کو اپنائے گی تو خالق کائنات ان کو جمعی معاملات میں برکت اتا فرما دے گا محتشم سامین حضرات یہ ہے تعلیم میں برکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے برکت اور اس بارے میں صحابہ کرام علیہ مردوان کا عقیدہ یہ بات بھی بڑی چاشنی بڑی بات ہے تبرانی نے موجہ میں کبیر میں اس کے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے اور مجھے میزبان رسول علیہ السلام بننے کا شرف حاصل ہوا ہم کھانا پکاتے تھے اور کسی برطن میں ڈال کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتے تھے سرکار اس میں کچھ تناول فرما لیتے تھے اور جو بچتا تھا وہ ہمیں واپس کر دیتے تھے اب اس حضرت سے یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ ہر وقت یہ سنت نہیں کہ جتنا آئے اس کو کھا لیا جائے اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر حاجت مند اور ہیں تو پھر سنت ان کے لیے بچانا ہے اس وقت اس برطن سے جو کچھ ہو وہ صاف کرنا یہ سنت نہیں ہے حضرت ابو عیوب حلساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم جو پکایا ہوتا تھا ان اس وقت کے حالات کے مطابق ایک برطن میں ڈال کے ایک پلیٹ میں جب محبوب علیہ السلام کے لیے پیش کرتے تھے تو محبوب علیہ السلام ہمارے لیے بچا کے واپس بھی لیتے تھے اس وقت وہ واپس کھانا پہنچتا تو ہم دیکھ کے تلاش کر کے اس جگہ کو ڈھونتے جہاں نبی علیہ السلام کی انگلی لگی ہوتی تھی فَأَقَلْنَا مِنْحَا پلیٹ سے وہ جگہ تلاش کر کے وہاں سے ہم کھاتے تھے ارادہ کیا ہوتا تھا کہ وہاں سے کھائیں گے تو برکت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہد برکت ہے اور یہ صحابہ کرام اللہ حمد دوان کا عقیدہ ہے آخر کھانا پاک ہے اور اس کے بارے میں یہ جو لوگوں میں آئی تصور پایا جاتا ہے کہ پہلے چیز پاک ہو تو پھر اس کے لئے مزید احتمام کرنا تو اس پر ختم پڑا جائے اور مزید یہ کہنا ہے کہ اس میں برکت اس طرح شامل کی جائے جب اللہ نے پاک بنایا ہے تو اور کسی دیر کی ضرورت کیا ہے اب حضرت ابو عیوب انشاری رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پہلے ہی پاک تھا لیکن جہاں نبی علیہ السلام کی انگلی لگ گئی ہے اور اس کا انداز بدل گیا ہے اس میں جو برکت آگئی ہے وہ دوسری جگہ پہ موجود نہیں ہے اب برکت کا عقیدہ رکھنا برکت کی وجہ سے کھانے کی نسبت کا بدل جانا یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا عقیدہ ہے اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پر اگر ختم پڑ دیا جائے تو معاذ اللہ ان کے نزدیک وہ کھانا ناجیز ہو جاتا ہے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کا نکتہ نظر تو یہ ہے کہ آجات تو آیات رہیں جب محبوب علیہ السلام کی انگلی لگ جائے اس سے بھی کھانے کی ایسیت بدل جاتی ہے یوید و بزالک البرکہ اس میں وہ برکت کو تلاش کرتے تھے حضرت ابو عجوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ایک کھانا تھا محض بغیر نسبت کے اس کو کھا جانا دوسرا تھا نبی علیہ السلام کی نسبت سے اس کی عذبت کو تلاش کرنا تو ہمارے لیے یہ ہمیشہ ہمارا یہ دستور تھا پہلے خود نہیں کھاتے تھے تیار کر کے آپ کے خدمت میں بھیجتے تھے اور آپ جو بتاتے تھے ہم اس میں پھر اس جگہ سے انگلیاں لگا لگا کے وہاں سے ہم برکت حاصل کرتے تھے کہ خالی پلیٹ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے اس کھانے کی برکت میں اضافے کا سبب بن جاتی تھی تو یہ وہ برکت اور تبرک کا عفیدہ ہے جو پہلے دن سے اللہ نے اسلام والوں کو عطا فرمایا ہے الخصائص القبرہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وسیعت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے کہتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وفا تایا اب آدنی ان درق سے ہی مجھے بھلا کے اپنے سرانے کے پاس بٹھا دیا اب دیکھنا کتنے مٹھاس بھرے تعلقات ان شخصیات کے اور کتنے گہرے رشنے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت خاص کے لیے اپنے بیٹے کو نہیں بھلایا خاص بات کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب آدنی ان درق سے ہی مجھے اپنے سر کے قریب بٹھا کر میرے ساتھ باتیں کی اور بات کیا تھی کہنے لگے اذا مت فغسلتنی بلکف اللذی غسلت بہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی میرا آپ سے ایک تقاضہ ہے جب میری روح نکلے گی اور میرا مثال ہو جائے گا تو میں یہ چاہتا ہوں مجھے اور کوئی غسل نہ دے مجھے آپ غسل دے کیوں فرما اس اتھیلی سے غسل دینا جس سے نبی علیہ السلام کو غسل دیا تھا رسولتا بالکف اس قف کے ساتھ اس اتھیلی کے ساتھ کہ جس سے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اتھیلی سے مجھے آپ غسل دیں آپ یہاں سے نتیجہ کتنا گہرا نکلا اور عقیدہ کتنا صاف واضح ہوا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زندہ کو کسی سے برکت نہیں مل سکتی سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ عقیدہ ظہر کر رہے تھے کہ مومن کی روح نکل جائے پھر بھی اس کے بدن کو برکت مل سکتی ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا پھر بھی میں تبرک کا محتاج ہوں گا پھر بھی اتنیدہ میرا برکت کا ہے جب میری روح نکل جائے پھر بھی مجھے تبرک کی ضرورت ہے اور میرا بدن برکت حاصل کرے گا اے علی مجھے اس عدیلی سے غزن دینا جس عدیلی سے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزن دیا تھا اب دو خلفاء راشدین میں سے اکٹھے بیٹھ کر اہد و پیمان کر رہے تھے اگر اس میں شرط کی بھو ہوتی اور اس میں بدت کا کوئی غبار ہوتا تو ہرگز کم از کم خلفاء راشدین تو یہ کام نہ کرتے وہ تو کہتے ہیں اب کیا ہو سکتا ہے اتنے سال گزر گئے محبوب علیہ السلام کے مثال کے بعد ابھی دہتوں میں کیا پڑا ہے عام انسان کے ہاتھ ہیں ان کو کہنا کہ اسی عدیلی سے مجھے غزن دینا جو عدیلی نبی علیہ السلام کے بدن سے لگی تھی تو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حقیدہ تھا میں اس وقت ہی اس لذت کو محسوس نہیں کر رہا جو مجھے ایمان سب سے پہلے نمبر پہ ملا تھا پوری امت میں سے اس ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ روح نکل جائے گی پھر بھی مجھے اس اتھیلی کی تھندک آتی رہے گی سیدنا علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ وسیعت ہوئی اور ساتھ یہ کہا ہن نے تونی جب غسل سے تم پارے ہو جاؤ تو مجھے خشبو لگانا وَزْحَبُو بِی خشبو لگا کے میرا جنازہ اٹھانا کہاں اِلَى الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ مبارک کی طرف جس میں میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما فِيهِ کتنے واضح الفاظ تھے کہ وہ اب بھی اس میں ہیں اور اس حجرے کی طرف مجھے لے جانا آج لوگ بھولے اور کہنے لگے کہ اگر مدینہ شریف جانے کی نیجت ہو تو پھر بھی مسجد نبی کی نیجت کرو روزہ پاک کی نیجت نہ کرو ماذا اللہ کہنے لگے شرک ہو جائے گا اور شیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چاہتے وقت بھی اعلان کر رہے تھے میرا مسئلک یہ ہے کہ جب تک روح بدن میں تھی جہری حیات میں تھا پھر بھی یہ بسم اسی طرح چلتا رہتا تھا اور صدیق وہ ہے جو مر کے بھی محبوب کی چوکٹ کی طرف چلے گا اور جب روح نکل جائے گی مجھے کہیں اور نہ لے جانا فضحبو بھی مجھے لے کے چلنا الالبیت اللذیب کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ کی طرف جس میں میرے نبی علیہ السلام ہے تو خلیفہ راشد خلیفہ راشد کو وسیعت کر رہے ہیں اور سارے صحابہ بعد میں اس جلوس میں شرک ہوئے جب ان کا جسد اثر اٹھایا گیا تھا اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو وسیعت کر رہے تھے کہ اس کی ہر ہر نفذ میں برکت اور تبرک کا وہ جامع عقیدہ ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کو بتایا جا رہا تھا ہمارے نبی وہ نہیں ہیں کہ جب زہری حیات میں تھے تو پھر تلوازتے تھے اور جب چلے گئے تو اب کچھ دے نہیں سکتے فرماسی صدیق کی روح نکل جائے گی پھر بھی یہ عقیدہ برطار رہے گا کہ محبوب وہ ہیں جو اب بھی منگتوں کو بھیگ دیتے ہیں فزہبو بھی مجھے لے کے چلنا اور وہاں پہنچ کے کیا کرنا فزتعزنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے جا کے اجازت مانگا کہ یہ توہارا قرآن رفیق وہ پہنچ گیا ہے اِن رَئِتُمُ الْبَابَةَ قَدْ خُوْتِهَا فَأَدْخِلُوا بِی اے علی اگر تم دیکھو کہ دروازہ کھل گیا ہے تو مجھے وہیں دفن کرنا اپنے محبوب الاسلام کے ساتھ اور اگر دروازہ نہ کھلا رُدُّونی الى مقابر المسلمین پھر مجھے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر دینا مجھے جنت البقی میں دفن کر دینا اب سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تواہم پرست نہیں نہ ان کا عقیدہ اس کسی کجی کا اس میں احتمال ہو تکتا ہے امت کی سب سے بڑی سکسیت وہ تواہم پرست نہیں تھے جب یہ وسیعت کر رہے تھے اور صحابہ کو گواہ بنا رہے تھے اور انہوں نے یہ عمل کر کے بھی دکھایا تو یہ برکت اور تبرو کا عقیدہ تھا کہ جو مٹی نبی علیہ السلام کے بدن کے قریب ہے اس مٹی میں اور دیگر مدینہ میں بھی فرق ہے پہلے تو مجھے وہاں لے جانا اگر اجازت مل جائے تو پھر یہ ترجیح ہے مجھے وہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے قرب میں جگہ دے دینا وہاں دفن کر دینا سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ واضح فرما رہے تھے کہ محبوب علیہ السلام کی نسبت سے مٹی کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے اگرچہ پورا مدینہ جو ہے اس کو ایمان کہا گیا مدینہ شریف کی مٹی کو نبی علیہ السلام نے دیس میں کہا مؤمنہ اے مدینہ کی مٹی تو خود مومنہ ہے سارا مدینہ مومن ہے مدینہ ایمان ہے مگر سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سارا بڑا عظمت والا ہے مگر وہ جگہ تو پھر خاص ہے جو نبی علیہ السلام کے بدن سے ہے مجھے اس بدن کا قرب حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی حیثیت اور کیا ہو سکتی ہے لہذا سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ برکت اور تبرک کے لحاظ سے جادے وقت بھی حتمی عقیدہ امت کی طرف پیش کر رہے تھے کہ بعد اس وثال بھی میرا عقیدہ ہے میں صرف جب تک زندہ تھا اس وقت تھی ان سے برکت مجھے حاصل نہیں ہوتی تھی اس تک بھی ملتی تھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی برکت مجھے ملتی رہے گی اب جس وقت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وثال ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت پوری غسل دیا خوشبو لگائی اور ایسے ہی جلوس کی شکل میں اٹھا کے سارے صحابہ پہلے رفیق کو اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف لے جا رہے تھے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جنازہ جا رہا تھا اب تصور کرو مدینہ شریف کا پرکیف نگر ہے اور کچھ سے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے ہیں وہ جنہوں نے بینے دن سے جھنڈا اسلام کا تھامہ تھا پر آخری سانس تک وفا کے سارے تقاضے پورے کیے ہیں یہ صرف وہ ہی نہیں جو غار میں ساتھ دینے والے تھے آج روح نکل گئی ہے پھر بھی بدن در محبوب کی طرف بڑھتا جایا ہے اس وقت چار پائی دروازے کے قریب پہنچی اس کو رکھا گیا اب لفظ ہیں حدیث میں فَسْتَعْزَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لِهُ وَسَلَّمَ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی کل لفظوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ابو بکر یستعزنو اللہ کے محبوب یہ ابو بکر اجازت مانگنے آئے ہیں پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا عقیدہ تھا کہ موجود ہیں اور سنے گے بھی اگر یہ نہ ہوتا تو یاد کیوں کہتے ندا کی ہے پکارا ہے اور پھر کس انداز سے جو عقیدہ تھا سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ بھی ظہر کر دیا فرمہ حاضر ابو بکر یستعزنو ابو بکر اب اجازت مانگنے آگئے ہیں یہ ابو بکر ہیں جو اجازت مانگ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت یہ استغاثہ کیا آپ سے چاہا آپ اجازت دے دو یہ اجازت مانگنے آئے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم انہیں دیکھا دروازہ کھل گیا سمینا قائلا ہم نے ایک قائل کو سنا وہ کہہ رہا تھا ادخل الحبیبہ الی الحبیبہ فَإِنَّ الْحَبِيبَ الْحَبِيبِ مُشْتَاقُن کہ دوست کو دوست سے ملا دو اس واسطے کے محبوب کو محبوب کی بڑی انتظار ہے اب اس حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ بھی بالکل واضح ثابت ہو رہا ہے اور ساتھ یہ بات بھی کہ دروازہ کھلا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے بعد وہاں پہ دفن کیا گیا اگر کسی کو اس بات کی سند پر اعتراض ہو تو اسے یہ تو گوھر کرنا چاہیے کہ اس سے بڑی سند کیا ہوا تک کی ہے کہ آج بھی ابو بکر صدیق وہیں لیٹے ہوئے ہیں صحابہوں رضی اللہ تعالی عنہ اور جنت البقی بھی ہو جنت البقی کا شرف بھی ہو اور پھر وہاں جگہ بھی ہو اور یہ مجرہ مبارک اس کے اندر محبوب علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کوئی نص بھی موجود نہ ہو کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو ابو بکر صدیق کو میرے ساتھ لانا اور پھر سب اتفاق سے ان کو ساتھ رکھیں تو ماننا پڑے گا یہ ایک سند کی بات نہیں یہ ہزاروں سندوں سے ثابت ہے کہ سارے صحابہ کرام علیہ مردوان کا اتصاق تھا کہ بھائیوں ان کا یہ حق ہے کہ جو ہمیشہ ساتھ رہے تھے آج بھی ان کو ساتھ رہنا چاہیے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہ جگہ ملی اور برکت اور تبرک کے لحاظ سے ہمیشہ ان کے اپنی چاہت کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی اور دروازہ کھلا کس انداز میں محبوب علیہ السلام کے غلام وہاں بھی ہیں لاکھوں کجسی ہیں کامیں خدمت میں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں تو وہ وہ ہی کہہ رہے تھے محبوب علیہ السلام نے ان کو معجن کر دیا کہ دروازہ تم کھول دو اور یہ پیغام دے دو کہ محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دیا جائے اپنی آواز آنا بھی باہر کوئی بعید نہیں تھا تو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت علی المتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان یہ گواہی دے رہی ہے کہ سیدہ دی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی امت کو برکت اور تبرکاتی داتا کیا تھا پھر دیکھئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے بخاری شریف میں ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا انس چھوٹا سا یہ تمہارا خادم ہے اس کے لئے برکت کی دعا کر دو روایت خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے ہیں خود روایت کرتے ہیں بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم مرزق ہو مالا وولدا وبارک لہو فی اموریہی اے اللہ ان کو رزق دے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو رزق دے مال کا اور اولاد کا اور ان کی عمر میں برکت اتا فرما دے دوسرے مقامات پر جو روایت کے لفظ آتے وہ اس طرح ہے کہ والدانے ام اسلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سوئے دیموں کا قدع اللہ علیہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے آپ کے پاس ہی رہتا ہے اس کے لئے دعا فرما دو تو محبوب علیہ السلام نے فرما اللہم بارک لہو فی مالہی وولدہی وعمرہی اے اللہ اس کو برکت دے میرے انس کو مال میں بھی برکت دے اولاد میں بھی برکت دے اور عمر میں بھی برکت دے تو ہاری شریف کے اندر الفاظ یہ ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی نے خود گواہی دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو برکت میرے لئے مانگی تھی مال کی اس کا نتیجہ کیا نکلا فرما انی لأکثر الانسار مالا کتنے بھی مدینہ شریف میں انسار ہیں ان سب میں سے پہلے نمبر کا مالدار میں ہوں مجھ سے بڑا انسار میں سے کوئی مالدار نہیں ہے رسول اکرم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکت کی دھواتی دوسرے مقام پر روایت کے لفظ یہ ہیں وَإِنَّا سَمَرَةِ لَتَحْمِلُ فِسْتَّنَةِ مَرَّةِن فرمانے لگے برکت یوں آئی کہ باقی لوگوں کے خجوروں کے بعد میں سال میں ایک مرتبہ پھل لگتا تھا اور میری خجوروں پر دو مرتبہ پھل لگتا تھا بر رہت ہے میرے باغ میں دو بار انگور بھی دو بار خجور بھی دو بار انار بھی دو بار میرے باغ میں دورہ پھل لگتا تھا اب دیکھئے پھل بائی چانس نہیں بنتا اس کے لیے پہلے ایک موسم میں باراظری ہوتی ہے بالیدگی سے پھر جس وقت وہ کراس بالیدگی کے ساتھ پھول بنتے ہیں پھر اس سے آگے پھل کا آغاد ہوتا ہے اور پھر موسم کی ایک خاص شدت ہے جس کی وجہ سے کھجور پکتی ہے ورنہ اس کا گانگی تبدیل نہیں ہوتا اب باقی مدینہ شریف کے باغات کیا موسم اور تھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی موسم اور تھا باقی سال کے بعد موجین مدت پر آئیتہ آئیتہ پھل آتا تھا پھول لگتے تھے پھول بنتا تھا پھل پکتا تھا لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا کی ہے اللہ نے اتنے حصے کا قانونی بدل دیا ہے کہ اس باغ نے ضابطیں تبدیل کرنے ہیں یہ اپنا کام کرے گا باقی علاقے کی جو آب و ہوا ہے اس کا اپنا اپنے خواس ہوں گے تو یہ برکت کا ظاہری اثر تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مجھ سے بڑا انسار میں سے کوئی بھی مالدار نہیں ہے چھوٹی عمر میں تھا والدہ نے دعا کروائی تھی محبوب علیہ السلام کی برکت سے میں مالا مال ہو گیا دوسرے نمبر پر کہتے ہیں اَسْ بَرَتْنِ اِبْنَةِ اَمِينَةِ حَدَّسَتْنِ اِبْنَةِ اَمِينَةِ میری بیٹی امینہ نے مجھے یہ بتایا وہ جو اولاد میں برکت کی بات تھی کیا کہ میری بیٹی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جب حجاج بسرہ میں آیا تھا اس وقت بیٹے میری حقیقی اولاد ان میں سے ایک سو پچیس کے قریب کو دفن بھی ہو چکے تھے انہوں نے عمر پائی بڑے ہوئے آگے ان کے باز کی اولاد ہوئی لیکن میں اولاد کی اولاد کی بات نہیں کر رہا فرما براہ راست جو میرے بیٹے تھے میری ضروریت تھے میرے بیٹوں کے نہیں میرے اپنے جو تھے بیدہ کا منتہ چند بیس اور چند بیدہ کا اطلاف انتیس تک ہو سکے گا تو درمیانہ مانا پچیس ہوگا ومیہ ایک سو پچیس میرے حقیقی بیٹے ظلوی ابھی جو زندہ تھے اس وقت ان کی بات نہیں کہہ لگے میری بیٹی امینہ نے حساب کر کہ مجھے بتایا کہ ایک سو پچیس تو وہ ہے جو جن کا وصال ہو چکا ہے کیونکہ عمر مبارک ان کی سب سے لمبی ہوئی عمر کی بھی تو دعا کی کہتے ہیں اتنی عمر ملی لقد سامت الحیاتہ اب تو زندگی سے تنگ آ گیا خسرہ میں جو صحابہ تھے سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا حضرت انس بن مالک حضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے مزاہ شریف میں بھی بسرا میں میں حضری بھی ہے حضرت انس بن مالک حضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان سے اس برکت کا تذکرہ کر رہے ہیں فرمایے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو مال کی برکت کی دعا تھی میں نے وہ بھی بیکھا اور جو اولاد کی برکت کی دعا تھی میں نے وہ بھی دیکھا دیگر مقامات کی روایات تو اپنی جگہ بخاری شریف میں اس کیا جو الفاظ کا تذکرہ ہے ایک سو پچیس سبیس سلوی بیٹے وہاں جب حجاد بسرہ میں آیا تھا تو اس نے مظالم شروع کیے تھے اس کے بعد بھی کئی سار زندہ رہے تو اس وقت تک میرے اتنے بیٹوں کا تو وصال بھی ہو چکا تھا اور جو ابھی زندہ تھے وہ ان کی علاوہ ایک تعداد ہے اب دیکھئے یہ ثابتیں بدلتے ہیں محبوب الاسلام کی اداؤں کے ساتھ خالق کائنات جللہ جلالہو نے اتنی برکتی اور پھر عمر کے اندر وہ خود بتاتے ہیں لیکن سامت الحیات یہ بخاری شریف کے علاوہ روایت کے اندر موجود ہے میں اتنا زندہ رہا میں اتنا زندہ رہا بے لاکر زندگی سے اکتا گیا کہ موت آئی نہیں رہی بسرہ میں سب سے آخر میں ان کا بھی سال ہوا کہنے لگے یہ تین دعاوں کا اثر میں نے دیکھا چوتھی دعا تھی اللہم مغفر لہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے اللہ میرے انس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے تو کہنے لگے جب تین دنیا میں دیکھ چکا ہو تو عشر میں امید ہے کہ چوتھی دعا بھی یقیناً قبول ہو چکی ہوگی محتشم سامین حضرات سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب اتنی اثبت ملتی ہے تو بڑا حراست ان کے فیکر پر یہ لفظ گولنے ان کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں وہ بھی ایک انسان تھے آئے تھی اور چلے گئے مازاللہ یہ کتنی عوارہ گرتی ہے اور فکری عوارہ خیالی ہے کہ محبوب علیہ السلام کی تو نسبت سے ضابطیں بدلتے رہے قانون بدلتے رہے اور نسبت سے وہ برکت مجھر آتی رہی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ایک ہی شخص کی اتنی عمر کے اندر رب زلجلال اس کی اتنی کسیر اولاد عطا پر رہا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حجر خدمت ہوں یہ بھی بخاری شیخ میں ہے اور بھی جاتا حضرت ابو طلع رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم آپ کی والدہ ہے ابو طلع رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر جا کے کہا کہ ام سلیم آج میں نے محسوس کیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کوئی بھوک لگی ہوئی ہے اور تھاکے سے مسلسل ہیں آواز میں کچھ نقاط محسوس ہو رہی تھی لہٰذا محبوب علیہ السلام کے لئے روٹی پکاؤ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی پکا دی ایک روٹی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں گیا تو نبی علیہ السلام کو دعوت دینے کے لئے تو محبوب علیہ السلام کے پاس جتنے سے عبا بیکھ لیے تھے فرما چلو ہماری دعوت پا کے یہ کھانے چلتے ہیں ایک روایت میں ستر تھے دوسری میں اسی تھے اب اس وقت سارے اٹھے حضرت انس بن رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا تھا کہ گھر میں پکا ہوا کیا ہے ایک ہی تو روٹی ہے اور اس کے مطابق تھوڑا سا سالنے تیز تیز دھوٹ ہوئے گئے اور حضرت ابو تعالی سے کہا کہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ تو بہت سے لوگ آ رہے ہیں اور آپ تشریف لا رہے ہیں حضرت ابو تعالی صدی اللہ تعالی نے کوئی بڑی سکر لاحق ہوئی اور ثورت جاکم میں سلیم صدی اللہ تعالی عنہ سے کہا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ناش تو نبی علیہ السلام تو بہت سے لوگ لے کے آگے اب کیا بنیں گا ہمارے پاس تو صرف سرکار کے لگے روٹی تھی اور دیکھئے اپنی اپنے ادائیں اور ذابطی ہیں یہ محبوب علیہ السلام وہ ذابطہ دینے والے ہیں کہ جب دعوت ہوئی تو جب زائد شخصات چلا تو اس کو روک دیا کہ تمہاری دعوت نہیں ہے تم یہیں ٹھہرو اور اب مقام دوسرا تھا ستر ایسی کو ساتھ لے لیا اور اس وقت وہاں پہنچے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بصیرت ہے اور بڑی پراست ہے اور محبوب علیہ السلام نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طلعہ سے خامن سے ان کی آلیا نمبر لے گئے جیسر ابو طلعہ نے کہا کہ ام سلیم اب کیا بنے گا نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنے لوگ آ رہے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں قالک اللہ ورسولہ عالم ابو طلعہ تمہیں کسی کا فکر ہے جو ساتھ لا رہے ہیں خود وہی بندوبست کر دیں گے شارہین مخاری نے اس کو برچت کی بہت بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے قالک کہنے لگیں اللہ ورسولہ عالم اللہ جانے میرے محبوب جانے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے وہ ساتھ لا رہے ہیں تو نے پتا ہے وہ کیسے پورا کر لیں گے ابو طلعہ گھبراؤ نہیں وہ خود ساتھ لا رہے ہیں اور خود وہ سب کچھ کر لیں گے کتنا اعتقاد مضبوط تھا اور کتنا بروسہ تھا نبی علیہ السلام کی عطا پر اور کتنی محبت تھی اور یہ معاملہ بھی سمجھنا پڑے گا آج کے وہ نام نحاد مفتی سنباد جیسے جنہوں نے عرب شریف میں بخاری کی حدیث میں یہ لکھ دیا نیچے آشیہ کے اندر کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو اللہ و عالم کہنا چاہیے رسول و ساتھ نہیں کہنا چاہیے اللہ و عالم تو خدا جانتا ہے خدا کر لے گا خدا پوری پا دیں گا لیکن امی سلیم کیا نعرہ لگا دی اللہ و رسول و عالم اللہ و رسکے محبوب ہماری پوری پا دیں گے کوئی ابو طلعہ گھبرانے کی بات نہیں ہے اللہ و رسولہ اللہ و رسولہ بلکہ ہے ہی نہیں کہیں کہ صحابہ نے شرف پہلے لحظ میں اقتفاق کیا ہو اللہ و رسولہ عالم جو کمی ہوگی دونوں ذاتیں پوری کریں گے کیونکہ دونوں کا معاملہ ہی ایک ہے لَوْ أَنَّمْ رَدُوْ مَا آتَهُمُ اللَّهُ رَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِنَ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ وَرَسُولُهُ اللہ فرماتا ہے اگر مجھے کافی سمجھنے والے یوں کہیں حَسْبُنَ اللَّهُ اللہ ہمیں کافی ہے اور کیا کہیں سَيُؤْتِنَ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ وَرَسُولُهُ ہمیں اللہ بھی دے گا اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دیں گے آیت ہے فرماتا حَسْبُنَ اللَّهُ کا معنی یہ ہے اللہ کافی ہے مطلب کیا ہے کہ اس نے کافی بنانے کے لئے محبوب کو بھیجا ہوا ہے سَيُؤْتِنَ اللَّهُ ہمیں اللہ دے گا کیسے مِنْ فَدْلِهِ اپنے فضل سے اور ہمیں کون دے گا وَرَسُولُهُ اللہ کا رسول دے گا سَيُؤْتِنَ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ وَرَسُولُهُ فَدْلِهِ مَانی کہا کوئی فرق نہ کرے کہ اللہ کا فضل اور ہے اور نبی علیہ السلام کا فضل اور ہے فرماتا نہیں فضل ایک ہی ہے دینے کی نسبت دونوں کی طرف کر دو اللہ دے گا اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام دے دیں گے اب وہی اقیدہ تھا حضرت امی السلام کہنے لگی اللہ وَرَسُولُهُ عَلَمُ کتنوں لوگوں کو پورا آتا ہے کتنے کو نہیں آتا سن کا کیا بنتا ہے روٹی کا کیا بنتا ہے ہمیں کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے خامند یہ جان لو سرکار خود لارہے ہیں اور وہ جس طرح چاہیں گے سارے معاملے خود پورے فرما لیں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو پتا تھا جانتے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ یہ ایک ہی روٹی تھی اور اُک کا وہ چمڑے کا برتن جس میں دیر کھا جاتا تھا اُس سے تھوڑا سا سالنگ بنایا ہوا تھا فرما وہ بھی لے آؤ پھر قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ السلام کھانا سامنے تھا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا کھانا سامنے رکھ کے پڑھنا ہم نے کھڑا نہیں ہے ہم نے تو حدیث سے پڑھا ہے مخاری سریش میں ہے مَا شَاعِ يَقُورُ جو چاہا پڑھا سامنے کھانا تھا اور نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے اور کس انداز میں ایک ہی روٹی کے کئی ٹکڑے کر کے رکھ دیئے یہ نہیں ذکر کے کتنے کیے ٹکڑے اس کے کر کے سامنے رکھا سالن بھی ساتھ رکھ دیا ختم شریف مکمل کیا تو فرمایا اب ام سلیم سے یہ کہا اور ابو تلہ سے کہا میرے ساتھ جتنے آئے ہوئے باہر بیٹھے ہیں ان میں سے دس دس کو بلاتے جاؤ اور کھانا کھلاتے جاؤ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترقیب بیان کی اس کے مطابق پہلے دس کو بلائا پھر دس کو بلائا سب نے سیروں کے کھایا کھانا اتنا ہی باقی تھا یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے اور صحابیہ نے سچ کہا تھا جبراہ انہیں اللہ ورسول عالم اپنے معاملے وہ خود جانے وہ پورا کر لیں گے اور ایسے ہی ہوا اور زمین یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جن لوگوں کو آج کھانے پر قرآن پڑھنے سے اتنی نفرت ہے انہیں سوچنا تو چاہیے کہ یہ تو طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے جو چاہا پڑا دلاوت کی اور یہ تو یقینا فرق رہے گا سرکار پڑھیں خود قرآن اور ہم پڑھیں اور برابر آپس میں ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں وہ کام کرنا تو چاہیے محبوب پڑھیں تو ایک روٹی اسی کو پوری ہو جائے حصی برکت بھی آ جائے تو ہمیں کم از کم مانوی برکت کا توفیدہ رکھنا چاہیے اگرچہ حصی کا بھی امکار ہے اس واسطے اس پر ختم شریف پڑھنا اور کھانے پر آیات کو پڑھنا یہ مبارک عمل ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعابہ کے سامنے سب کو گواہ بنا کر خود پڑھا تاکہ یہ پتا چلے کہ اس میں رب ذو الجلال مزید برکتیں عطا فرما دیتا ہے بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیبیہ کے مقام پر تھے خدیبیہ کے مقام پر جو کھانا تھا سعابہ کہتے ہیں ہم نے پانی پیا پانی پیا اتنا ہمارے دن وہاں گزر گئے لم نترک کترہ اس میں ایک کترہ بھی باقی نہ رہا وہ سب بھی لیا اور کھانا بالکل خوشک ہو گیا اب سب کو جب پانی کی ضرورت تھی تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اب یہ بھی دیکھو کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہے شہابہ مختلف خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حجابیہ میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں ان کو فتح ہے کہ جہاں ہم بولیں کہ رب سن لے گا اور اللہ قادر ہے وہاں سے جشمیں جاری کر دے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محبوب علیہ السلام پاس بیٹھے ہو ہم اللہ کو بکاریں تو اللہ ناراض ہوگا کہ محبوب تمہارے پاس ہے لہٰذا خود نہیں کہا کہ اے اللہ تیرے بندے ہیں تیرے دین کے لئے نکلے ہیں کچھ بارش کا بندو بس کر جب کچھ اشمہ جاری کر نہیں محبوب علیہ السلام سے کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو ختم ہو گیا ہے اب کیا بنے گا تو محبوب علیہ السلام کمیں کنارے پہ جا بیٹھے علا شفیرہ تلوی کمیں کنارے پہ بیٹھے داب مائن پانی منگوایا اب پانی ختم تھا کتنا پانی ملا کہ محبوب علیہ السلام نے تھوڑا سا اپنی اکھیلی میں رکھ کے مو مبارک میں ڈالا جتنے پانی سے کھلی کی جا سکتی ہے فمات مادا مو میں ڈال کے اس کو حرکت دی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس پانی میں شامل ہو گیا فمجہ فی البیر وہ کھلی کنوے میں فرما دی جب رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہ مقدس لعاب اس پانی میں شامل ہوا اور وہ پانی کنوے میں داگل ہوا تو صحابہ کرام علیہ مردوان کہتے ہیں وَرَوِيَتْ رِكَابُنَا ہم چودہ سو تھے ایک رمائیت میں پندرہ سو تھے ہم بھی سہراب ہوئے ہمارے جانور بھی سہراب ہو گئے اس قدر برکت ساملے حال ہو گئی ہم بھی سہراب سارے جانور بھی سہراب اب رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رب نے یہ اختیار نہ دیا ہوتا تو کیسے اس چیز کا ظہور ہوتا محبوب علیہ السلام اگر فرض کرو سرکار پولی کا پانی پھینکتے اور کنوے میں پانی نہ آتا کتنے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا کہ ہم تو سب کچھ سمجھ کے آئے تھے اور آگے مازلہ ہوا کچھ بھی نہیں یہ جو آج ناکست سوچ لوگوں کے ذہنوں میں گندی چمی ہوئی ہے کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے صحابہ میں ہرگز یہ نہیں تھی اور اگر ایسا ہوتا تو جو کلمہ پڑے ہوئے تھے وہ واپس ہو جاتے یہ کو ہم نے آکے کہا کہ پانی کا بندو بس کر دو اور انہوں نے پولی کا پانی پھینکا بیا اور پھر ہوا کچھ بھی نہیں 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 ایک بار بھی کسی منگتے کو مایوسی نہیں ہوئی جو بھی آیا ہے عبر رحمت جوش میں آیا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مبارک کا تھوڑا سا پانی اس وقت کومے میں گیا کومے کی آنکھیں کھل گئیں جسمیں کھل گئے اور پانی نکلنے لگا اتنا نکلا اتنا نکلا پھر جہاں تک وہاں موجود رہے صحابہ ان کو قہد کا حساس نہیں ہوا خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اس بات پہ سارے گواہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو وہ شان دی ہے کہ جب جا کے درخواست کریں وہ جھولی بھر دیتے ہیں محتشم سامین حضران اسی حدیبیہ میں شاید وہ ترتیب کے لحاظ سے پہلے کا بات کیا ہو کیونکہ سفر کی اندر بھی مختلف مسکلات آتی رہیں بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے سے پانی پھی رہے تھے اچانک صحابہ کرام علیہ مردوان کا رش ہو گئے پوچھا صحابہ کیا ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لئے پانی نہیں ہے اب کدھر جانے تو محبوب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں رکھا فجعل الماء یسور بین اسابعی تو پانی انگلیوں سے یوں نکلا جیسے چشمے سے نکلتا ہے ہر انگلی سے نکلا ہر انگلی سے پانی نکلا اور پھر صحابہ سے پوچھ آگیا تم کتنے تھے جو تم نے پانی پیا تو صحابہ کہنے لگے کنہ اربعہ شرط میا ہم چودہ سو تھے ہم نے پیا سب نے پیا اور کتنا تھا فرمارکہ دل لوگ کنہ میاتا الف لکفانہ اگر ہم لاکھ بھی ہوتے پانی کم نہ ہوتا اب اس مقام پر بھی بڑی لطافتیں ہیں اور لذتیں ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان پہلے اپنی حاجت لے کے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھیں اور اس میں اگر کوئی غیر یقینی حالت ہوتی ہرگز نہ رکھتے رکھنے سے پہلے یقین تھا کہ میں رکھوں گا تو چشمیں جاری ہوں گے اور بریلی کے دائیدار کہتے ہیں انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہوا یہ پنجاب رحمت تھا پانچ انگلیاں تھی اور پانچ شہی چشمیں جاری تھے اور پانی نکل رہا تھا اب پانی کا نکلنا اور اس کو پینا اور پھر لاکھ کے لئے کافی ہونا یہ برکت اور تبرت کا ایک مستقل باب ہے لیکن اگر زمین یہاں یہ سوچا جائے کہ پانی نکل رہا تھا انگلیوں سے اور انگلیاں لگی ہیں نبی علیہ السلام کے بدن کے ساتھ اور بدن کیا ہے بدن مبارک ایک انسانی بدن ہے انسانی بدن میں خون ہوتا ہے یا پھر سیجال ماتا ہوتا ہے اوپر جو جلد میں ہے تھوڑا سا زخم ہو تو پہلے وہ نکلتا ہے پھر خون نکلتا ہے اب یہاں سے پانی نکلا تو جن لوگوں کو یہ زد ہے کہ خاکی ہیں مٹی کے ہیں ان کو بتانا چاہیے پھر وہ نوری پانی کہاں سے آ رہا تھا انسان کے بدن سے نکلے تو دو کلو نکلے چار کلو نکلے اور نکلے تو پلید نکلے نہ تاہر ہو نہ متاہر ہو نہ پاک ہو نہ پاک کر سکے بلکہ وہ رتوبت جس سے لگے اس کو پلید کر دے اور نجاست غلیدہ قرار پائے ایک دہم جتنی کپڑے کو لگ جائے نماز نہ ہو سکے اور یہاں وہ نکلا پانی بدن سے اور بدن نبی علیہ السلام کا ہے زمین کے چشمے سے نہیں نکلا محبوب علیہ السلام کے بدن سے نکلا اور پانچ شے کلو نہیں صحابہ کہتے ہیں لاکھ کے لیے بھی کافی تھا تو جو کہتے ہیں ایک محض بشر تھے وہ جواب دیں وہ لاکھ کے لیے پانی کس چشمے سے آ رہا تھا تو یہ بخاری کا مقام سمجھنے کے لیے پہلے عقیدہ کے لیے سے سننی ہونا ضروری کہ جس میں عقل کو لگام دے کر کہا جائے گا بیچاری رک جا عقل قربہ کن بپیش مصطفی اگر عقل ان کی حقیقت کو جان لے تو وہ حقیقت کیسی ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کی حقیقت کا ادرات ہم جیسی عقلوں کو ہو جائے انسان ہیں یقیناً انسان ہیں مگر وہ انسان ہے کہ رب کی شان ہے اللہ کی سر طب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اب پیکرے پیکرے منور تو خالق کائنات اللہ جلالہو نے کتنا نواز رکھا ہے کس انداز سے عطائیں ہوتی ہیں اب پانی نکل رہا ہے تو ساری باتیں ہیں ایک تو یہ ہے اتنا نکلا جتنا انسان کے بدن سے نہیں نکل سکتا اور اس بسپ سے نکلا جتنا کسی انسان کے بدن سے نہیں نکل سکتا انسان کے بدن سے نکلے گا پلید ہوگا وہ پاک تھا شہابہ پی رہے تھے اور شہابہ پلا رہے تھے اور اس کو استعمال کر رہے تھے تو ماننا پڑے گا جہاں اکل کی جا کے انتہا ہوتی ہے اس سے کہیں آگے ہمارے نبی علیہ السلام کی حقیقت کی ابتدا ہوتی ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بھی اس سے بازے ہوئی اور وہ نورانیت جو منفرد انداز کی ہے مہد جبریل اللہ علیہ السلام جیسی نورانیت مراد نہیں وہ نورانیت کہ جس نورانیت کی مخلوق میں کوئی مثال نہیں اللہ نور ہے وہ خالق ہے مگر نور مخلوق میں پیلا نمبر ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے دس معنی پر نور کا نفذ قرآن مجید میں بولا گیا ہے لیکن یہ پیلا مستاق ہے کہ جیسا کامل نور اللہ نے آپ کا بنایا ہے ایسا نور اور کسی مخلوق کو اتا نہیں فرمایا یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے آج لوگوں نے منصبِ لبوت کو ماذا اللہ مشکِ ستم بنایا ہوا ہے اور بڑا تول تول کے بڑا پخل کے ساتھ مانتے ہیں اتنا مان لو اتنا نہ مانو یہ مانو کہ احکام کا علم تھا مگر یہ نہ مانو کہ ان کو غیب کا علم بھی تھا اگر مانو تو یہ مانو کہ صرف بہج سے ہوتا تھا ویسے اصلاحیت نہیں تھی کوئی کہتا ہے مانو تو دین کا مانو دنیا کا نہ مانو ماذا اللہ اس طرح کے پیمانے لوگوں نے بنا رکھے ہیں کوئی کہتا ہے نور مانو مگر نورِ ہدایت مانو نورِ مجھے سمنہ مانو یہ تھوڑا تھوڑا ماننے کی ترخیب دی جاتی ہے لیکن یہاں سے آبا کہتے ہیں آپ پڑی کامل ہے گوھر ہے یہ مبالغہ کرنے والے لوگ نہیں کہ خامتہ مجمع جو ہو وہ دس ہزار کا ہو اور اعلان کر دیا جائے کہ ایک لاکھ افراد کی کٹھے تھے یہ صحابہ ہیں صداقت والے ہیں اور گوائی دیتے ہیں صحابہ تو کس بنیاد پر کہاں ہم چودہ سو تھے اگر ہم لاکھ ہوتے تو پانی پھر بھی کافی ہوتا تو کیا سبق دیا کہ اگرچہ لاکھ اکٹھے کر کے ہم نے ان کو پلایا نہیں مگر عقیدہ بولتا ہے کہ انہیں مانیں تو بے حساب مانیں اس انداز میں مانیں کہ اگر چودہ سو کو پلایا ہے تو ختم نہیں ہوا اگرچہ لاکھ ہم نے اکٹھات نہیں کیا اور لاکھ کو نہیں پلایا مگر ماننے کا انداز یہ ہے کہ جن کی انگلیوں سے چودہ سو کے لیے نکل سکتا ہے ان کے لیے ایک لاکھ کے لیے بھی نکل سکتا ہے یہ ہے سنی ماننے کا طریقہ یہ ہے طریقہ محبت والوں کا کہ مانتے ہیں اس انداز میں مانتے ہیں کہ پھر سارے پیمانیں دور دیتے ہیں لوگ کہہ رہے تھے غلوب کرتے ہو بڑھاتے ہو شعبہ کہتے ہیں غلوب نہیں کرتے ہم حق بیان کرتے ہیں اگرچہ لاکھ جمع نہیں تھا مگر اچیتہ ہمارا یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کو جو اللہ نے برکت کا محور بنایا ہے تو لاکھ بھی بطور ایک مثال کے بیان کر دیا اور اگر ان اگلیوں سے نکلے اور منگتے لیتے جائیں تو کبھی خزانے خالی نہیں ہوں گے لہٰذا یہ ہے ضربار رسالت کی برکت کو ماننے کا طریقہ شعبہ نے ایک کنیا بیان کر دیا کہ یہاں کمی کر کر کے بخل سے کہ اتنا مانتے ہیں تول تول کے عقیدہ نہ رکھو ان کی شان کو مانو تو بلا حساب مانتے جاؤ محتشم سامین حضرات اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا جو ظہور ہوا یہ بھی اس موضوع کی تمہید ہے انشاءاللہ اس کی متعدد اکسات آگے آتی رہیں گی اور یہ مضمون بیان ہوتا رہے گا اس برکت کے عقیدے کی برکت کیا کی کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ عقیدہ پیش کر کے گستاخوں کے موں بند گئے برکت کے عقیدے کی ترچمانی سے گستاخی کی جڑے گختی رہیں اور جب تک اسلام بالوں نے مسلمین نے اس انداز میں ترجمانی اسلام کی کی ہے اس وقت تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نبی علیہ السلام کے لیے یوں اپنی طرف سے تدہیق کارویہ اپناتا رہے یہ افسوس ہوا ان لوگوں کے گھنونے کردار پر جو اسلام کے جھوٹے وکیل بنے اور اسلام کے وکیل بن کے اسلام کی غیر حقیقی صورت لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے اور پیغمبر کا جو منصب تھا اس کو چھپا کے ایک عام سا صدی نسان بنا کے جب انہوں نے پیش کیا تو معاذ اللہ بات حقوں تک جا پہنچی اور بات موجودہ گستاخیوں تک جا پہنچی آج ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم اس برکت اور تبرک کے عقیدے کا پیغام اس انداز میں دنیا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر بیان کریں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ اسلام کے سچے وکیل ہیں یہ اسلام ہے اور یہ ان کے نبی علیہ السلام ہیں یہ ان کی عجبت ہے یہ ان کا مقام ہے کہ خالقِ کائلہ جلالہ نے اتنی شانے دی ہیں اتنی شانے دی ہیں وہ صرف منگتے کو قطرہ نہیں دیتے وہ پیاسے کو سمندر عطا فرماتے ہیں محتشم صاحبی الحضرات موجودہ صورتحال کے اندر تحریکِ تحفظِ ناموسِ رسالت ملک میں چل رہی ہے اور بڑے دیگر گنہ حالات ہیں روزانہ نینے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں حق پرست علماء کرام کے خلاف بڑے بڑے مقدمات بنا دیئے گئے ہیں اور حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ آواز کبھی دب نہیں سکے گی اس سے پہلے بھی بڑے بڑے سراؤن مقابلے کرتے رہے اور باللہ کر شکست کھاتے رہے آج بھی انشاءاللہ حق والے باللہ پر غالب آئیں گے لیکن یہ ہمارا مشورہ ہے اپنی حکومت کو کہ وہ خامکہ اپنے آپ کو دوسرے پلڑے میں کیوں ڈالتے ہیں آخر جب کلمہ انہوں نے بھی پڑا ہے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس احتجاج کا رخ اپنی طرف نہ ہونے دیتے اور اس احتجاج کے رخ میں وہ خود اپنے آپ کو مجرموں کی صاف میں شامل نہ کرتے اور بحثیت مومن خود احتجاج کرتے اور خود مطالبے کرتے اور خود امریکہ کو اقوام متحدہ کو مجھبور کرتے کہ تم نے ہمارے ایمان کے معاملے کو چھیڑا ہے اس معاملے میں ہم خود تم سے مطالبہ کرتے ہیں اور اس انداز کا مطالبہ جو شریعت کا مطالبہ ہے کوئی محض جو ہے صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنے والا مطالبہ نہیں یہ کتنی بدقسمتی حکومت کی کہ وہ بھی فریق بن گئے اس مسئلے میں مقابلے میں آگئے اب بھی ان کے لئے وقت ہے کہ اپنے آپ کو اس پلڑے میں نہ ڈالیں جس پلڑے میں گستافوں کے شر نظر آتے ہیں اپنے آپ کو اس صاف میں شامل کریں جس میں اس شاہ کی ازانیں بلند ہو رہی ہیں نجات کا ذریعہ بن جائے گا کیلکی برائیاں محب ہو جائیں گی اور کفرانہ ہو جائے گا اس واسطے یہ معاملہ ایمان کا معاملہ ہے ہر حال میں اس تحریک کو آگے بڑھنا چاہیے انشاءاللہ خالقی کائنات اس پر سمرات مرتب فرمائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين